کہیں پان پراک سے تو کہیں سگریٹ سے کہیں دودھ پلا کر تو کہیں شراب پلا کر لیکن اب کیچر سے باراتیوں کا سواگت کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اس بار ایک ایسا ویڈیو دیکھنے کو ملا ہے جہاں باراتیوں کا سواگت کیچر سے سنے کچھ لوگ کر رہے ہیں جہاں بارات میں جانے کے لیے لوگ مہنگے مہنگے سوٹ بودھ کھڑیتے ہیں وہاں کوئی آکے کیچر سے اٹھ کر کیوں بارات میں جائے گا یہ سوال سب کے مند میں اب اٹھنے لگا ہے اور اب اسی سوال کا جواب آپ کو ہم اس پورے سیگمنٹ میں دیں گے اور بتائیں گے کہ کون سی یہ پرمپرہ ہے جہاں کیچر سے نہا کر باراتیوں کا سواگت کیا جاتا ہے اور بھی کئی انوکھی پرمپرہ سے آج آپ کو اس پورے سیگمنٹ میں ہم روبرو کروائیں گے واقعی امنا مشکار سواگت ہے آپ کا ہمارے سپیشل سیگمنٹ حجب بجب میں اور میں آپ کے ساتھ وندنا پانڈے آپ نے باراتیوں کے سواگت کے کئی انوکھے تڑی کے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے اور نبھائے بھی ہوگے اکثر شادیوں میں لوگ الگ الگ تڑی کے سے باراتیوں کا سواگت کر کے انہیں خوش کرتے ہیں کہیں پان کھلایا جاتا ہے کہیں دانس کروائے جاتا ہے کہیں گلے لگا کر پھول مالا پہنائے جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو 36 گھر کے ایک ایسی جوگہ کی بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں دلہن کے بھائی کیچر سے پہلے نہاتے ہیں تب ہی باراتیوں کا سواگت کرتے ہیں ہونے والے دلوے کا سواگت اپنے دوار پر کرتے ہیں باراتیوں کا سواگت لوگ سچ دھچ کر نہیں بلکہ یہاں کیچر میں لیت کر کیا کرتے ہیں یہ انوکی پرمپرہ سرگوجہ کے مین پارچ چھیتر میں نبھائی جاتے ہیں جہاں مانجھی جنجاتی کے لوگ باراتیوں کا سواگت کیچر سے نہا کر کیا کرتے ہیں لڑکی کی بھائی بارات کا سواغت کرنے کے بعد تیچر میں نہا کر ناچتے گاتے گھر پہنچتے ہیں جس کے بعد دولے کو حلدی تیل لگا کر شادی کے منڈپ ملائے جاتا ہے جس کے تیاری کافی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اتنا ہی نئی بلکہ دلہ اور دلہن سے جانوروں کی آواج بھی نکلوائی جاتی ہے ایسا انوکھی پرمپرہ کی تیاری بھی بڑے انوکھے طریقے سے ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ لڑکی والے بارات کے سواغت کیلئے مٹھی مانگواتے ہیں اسے راستے میں پلٹواتے ہیں کیچر بناتے ہیں جتنے بھی پریوار کے بھائی ہوتے ہیں یعنی دولہن کے جو بھائی ہوتے ہیں اس دن وہ سوٹ گوچ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ کیچر سے نہا تھی بھی دیکھے جائیں گے کیچر سے نہا کر وہ درواجے پر آئے بارات کا سواغت کرتے ہیں تو وہیں راجستان کی گاؤں کا نیم کانون بھی کافی عجیب ہے بارات یوگا سواغت گاؤں میں دودھ پلا کر کیا جاتا ہے راجستان کی مکرانہ میں ایک گاؤں ہے ناغور وہیں پر یہ پرمپرہ نبھائی جاتے ہیں مسلم سماج کے شادیاں یہاں اسی نیم کے انسار کی جاتے ہیں جس کے تحت لڑکی پکش کے طرف سے جو بھوچ دیے جاتے ہیں شادی میں اس پر پابندی لگی ہے شادی میں کوئی بھوچ کا کارکرم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے شادی میں لڑکی والے کسی کو کچھ نہیں کھلاتے مکرانہ میں ہمیشہ ہیں لڑکی کے پریبار کے اور سے ایک دم سادگی اور شامتی سے نکاح کے رسم کو پورا کیا جاتا ہے اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دے کہ اس پرمپرہ ہو لوگ مانتے ہیں اور اس کا سمان بھی کرتے ہیں تو یہیں لکشنی گزرات کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتا دیں وہاں کی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں دولھے کو ساتھ سسور سگریٹ پلا کر سوافت کرتے ہیں حالانکہ یہ صرف رسم کے لیے کیا جاتا ہے ایسا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے نہ ہی دولھا سگریٹ پیتا ہے نہ ہی سسور سگریٹ جلاتا ہے بس ایسا دکھایا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ جلا رہا ہے سسور اور دولھا سگریٹ پی رہا ہے ورشوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اس لیے ابھی بھی ایسا کیا جاتا ہے حالی میں سوشل میڈیا پر اس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جہاں پر یہ سوال اٹھے تھے کہ کافی انوکی شادی ہے یہ بہت سارے لوگ تو وہاں جا کر ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے بعد میں پتا چلا کہ یہ بس ایک رسم ہے ایسا کچھ فیلال ہوتا نہیں ہے جہاں بارات کا الگ الگ طریقے سے سواغت کیا جاتا ہے باقی سواغت کرنے کی مزدار طریقے آج تک آپ نے بہت سنے ہوں گے کہیں پان تو کہیں تمباکو سے سواغت کرنے کی بات بھی سامنے آتی ہے کہیں مٹھائی کھلا کر تو کہیں دولے کو ڈانس کروا کر کبھی گود میں اٹھا کر ورمالہ کے لیے لے جائے جاتا ہے لیکن یہاں تو الگی سین اب دکھ رہا ہے اب کہیں سگرٹ پلائے جا رہا ہے کہیں شرام تو کہیں کیچر سے نہا کر دولہن کے بھائی دولے کا سواگت کیا کرتے ہیں تو باپ ایسے عجیبو گریب پرمپراؤں کو رسم کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کب انسکشن میں آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور واقعی نیک خبروں کے لیے بنے رہے ہیں جو ہم تاجمشن کے ساتھ کہ ہم نے کے پیچھے تھے ویشال اور میں تھے آپ کے ساتھ واندنا مہنے باپ